بسم اللہ الرحمن الرحیم صحیح بخاری حدیث نمبر 344 صحیح بخاری حدیث نمبر 344 حضرت امار بن حسین خزائیر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوا سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ سفر میں میں تھے اور رات بھر چلتے رہے جب آخری شب ہوئی تو ہم کچھ دیر کے لیے سو گئے اور مسافر کے نزدیک اس وقت زیادہ کوئی نیند میٹھی نہیں ہوتی ہم ایسے سوئے کہ افتاب کی گرمی سے ہی بیدار ہوئے سب سے پہلے جس کی آنکھ کھلی وہ فلان شخص تھا پھر فلان شخص پھر فلان ابو رجا ان فلان 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 کے نام لیتے تھے لیکن آف بھول گئے پھر چوتھے حضرت عمر بن خطاب جا گئے اور ہمارا دستور یہ کہ یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تو ہم آپ کو بیدار نہ کرتا تھا یہاں تک کہ آپ خود بیدار ہو جاتے کیونکہ ہم نہیں جانتے تھے کہ آپ کو خواب میں کیا پیش آ رہا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیدار ہو کر وہ حالت دیکھی جو لوگ پرتاری تھی تو وہ دلیر آدمی تھے تو انہوں نے با آواز تکبیر کہنا شروع کی سو وہ برابر اللہ حق پر بلند آواز سے کہتے رہے یہاں تک کہ ان کی آواز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جب آپ جا گئے تو انہوں نے آپ سے اس مصیبت کا شکوا کیا جو ان پر آن پڑی آپ نے فرمایا کچھ حرج نہیں کچھ حرج نہیں ہے اس سے کچھ نقصان نہ ہوگا چلو اب کوچھ کرو پھر لوگ روانہ ہوئے تھوڑی سی مسافت کے بعد آپ اترے وضو کے لئے پانی منگوایا اور وضو کیا نماز کے لئے ازان دی گئی اس کے بعد آپ نے لوگوں کو نماز پڑھائی جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو اچانک ایک شخص کو گوشہ تنہائی میں بیٹھے دیکھا جس نے ہم لوگوں کے ساتھ نماز نہ پڑھی تھی آپ نے فرمایا افلان شخص تیرے لئے لوگوں کے ساتھ نماز پڑھنے سے کون سی چیز مانے ہوئی پانی موجود نہ تھا آپ نے فرمایا تجھے پاک مٹی سے تجھے مم کرنا چاہیئے تھا وہ وہ تجھے کافی تھا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے تو لوگوں نے آپ سے پیاس کی پیاس کی شکایت کی آپ اترے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو اور ایک دوسری شخص کو بلایا ابو رجا اس شخص کا نام لیتے تھے آف بھول گئے تھے اور فرمایا تم دونوں جاؤ اور پانی تلاش کرو چنانچہ وہ دونوں روانہ ہوئے تو رستے میں انہیں کورت ملی جو اپنے اٹھ پر پانی کی دو مشکوں کے درمیان بیٹھی ہوئی تھی انہوں نے اس سے دریافت کیا کہ پانی کہاں ہے اس نے جوادیاں مجھے گزشتہ کل اسی وقت ملا تھا اور ہمارے مرد پیچھے ہیں ان دونوں دونوں نے ان سے کہا ہمارے ہمراہ چل اس نے کہا کہاں جانا ہے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کے پاس وہ بولی وہی جسے بے دین کہا جاتا ہے انہوں نے کہا ہاں وہی ہے جنہیں تو ایسا سمجھتی ہے چل تو صحیح آخر وہ دونوں اسے رسول صلو کے پاس لے آئے اور آپ سے سارا قصہ بیان کیا حضرت عمران رضی اللہ تعالی نے کہا لوگوں نے اسے اونٹ سے اتار لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک برطر مگوایا اور دونوں پکھالوں مشکوں کے مو اس میں کھول دئیے پھر اوپر کا مو بند کر کے نیچے کا پانی کھول دیا اور لوگوں کو اطلاع دی کہ خود بھی پیو اور جانور کو بھی پلاو تو جس نے چاہا خود پیا اور جس نے چاہا جانور کو پھلایا بلاخر آپ نے یہ کیا کہ جس شخص کو نہانے کی ضرورت تھی اسے بھی پانی کا ایک برطر بھرد کر دیا اور اس سے کہا جاؤ اس سے غسل کرو وہ عورت کھڑی یہ منظر دیکھتی رہی کہ اس کے پانی کے ساتھ کیا رہا ہے اللہ کی قسم جب پانی لینا بند کیا گیا پانی بند کیا گیا تو ہمارے خیال کے مطابق وہ مشکے ہیں اب بھی اس وقت سے بھی زیادہ بھری ہوئی تھی جب آپ نے ان سے پانی لینا شروع کیا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس عورت کے لئے کچھ پانی جمع کرو لوگوں نے خجور آٹا اس عورت کے لئے کچھ جمع کرو لوگوں نے خجور آٹا ستو اکٹھا شروع کر دیا یہاں تک کہ توعام کی ایک اچھی مقدار اس کے لئے جمع ہو گئی جمع شدہ سمان انہوں نے ایک کپڑے میں بان دیا اور اسے اونٹ پر سوار کر کے اور کپڑا اس کے آگے رکھ دیا پھر آپ نے اسے فرمایا تم جانتی ہو ہم نے تمہارے پانی میں کچھ کمی نہیں کی بلکہ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے پلائے ہے پھر وہ عورت اپنے گھر والوں کے پاس آئی چونکہ وہ دیر سے پہنچی تھی اس لئے انہوں نے پوچھا ہے اے فلان عورت تجھے کس نے روک دیا تھا اس نے کہا مجھے تو ایک عجیب واقع پیش آیا ہے اور وہ یہ کہ راستے میں مجھے دو آدمی ملے جو مجھے اس شخص کے پاس لے گئے جس کو لوگ ویدین کہتے ہیں اس نے ایسا ایسا کیا اللہ کی قسم جتنے لوگ اس آسمان اور اس زمین کے درمیان ہیں اس نے اپنے درمیان والی شہادتوں انگلی اٹھا کر آسمان اور زمین کی طرف اشارہ کیا اور ان سب میں سے وہ بڑا جادوگر ہے یا وہ بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ کا حقیقی رسول ہے پھر مسلمانوں نے یہ کرنا شروع کر دیا کہ اس عورت کے اردگرد جو مشرق کا بات تھے ان پر تو حملہور ہوتے اور جن لوگوں میں وہ عورت رہتی تھی ان کو چھوڑ دیتے آخر اس نے ایک دن اپنی قوم سے کہا میرے خیال میں مسلمان تمہیں دانستہ چھوڑ دیتے ہیں کیا تمہیں اسلام سے کچھ رغمت ہے تب انہوں نے اس کی بات قبول کیا اور مسلمان ہو گئے سبحان اللہ اللہ اکبر